جسے آپ میرا شریر کہتے ہیں، وہ صرف پانچ تطووں، پرتوی، جل، اگنی، وائیو اور آکاش سے بنا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ان پانچ تطووں کو ٹھیک سے کیسے ویوستھت کیا جائے، اگر آپ جانتے ہیں کہ ان پانچ تطووں کو اپنے بھیتر کیسے رکھیں تو جیون میں اس سے بڑا کچھ نہیں ہے۔ صحت، خوشحالی، بودھ، گیان، ہر چیز، آتم گیان، سب کچھ سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بس یہ جانتے ہوں کہ ان پانچ تطووں کو ٹھیک سے کیسے رکھا جائے، یوگک پرانالی کا سب سے بنیادی ابھیاس جو ہمارے دوارہ کی جا رہی ہر چیز کا آدھار ہے اسے بھوت شدھی کہتے ہیں۔ بھوت شدھی کا مطلب ہے، بھوت کا مطلب ہے پنچ بھوت یا پانچ تطو شدھی کا مطلب ہے انہیں ساف کرنا۔ اگر آپ سسٹم میں پانچ تطووں کو شدھ رکھنا سیکھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ دوسری سبھی یوگا بھیاس یوگ کی پانچ بھوت پرانالی سے نکلے ہیں۔ اگر آپ ایک خاص طر پر تطووں کی صفائی کرتے ہیں، تب آپ کو بھوت شدھی پرابت ہوتی ہے، جس کا عرض ہے کہ آپ کو تطووں پر مہارت حاصل ہے۔ اگر آپ کو تطووں پر مہارت حاصل ہے، تو آپ کو صرف شریر اور من پر ہی نہیں، بلکہ پوری سرشتی پر مہارت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے شریر کا ستر پرتیشت حصہ پانی ہے۔ اگر آپ کے شریر کا یہ بہتر پرتیشت پانی میٹھا ہو جائے، تو آپ کافی شاندار بھیقتی ہوں گے ہے نا؟ ہاں اس کے علاوہ بارہ پرتیشت پرتوی ہے۔ اگر آپ اسے مدھر بنا لیتے ہیں، تو چوراسی پرتیشت بہت اچھا پرتیشت ہے ہے نا؟ ایک اور چھے پرتیشت ہوا ہے۔ وہ آسان ہے، کیونکہ ہم ہوا کو کنٹرول کر کے ویبھن ستھتیاں بنا سکتے ہیں۔ ایسے یوگیک ابھیاس ہیں جس سے وائیو آپ کے بھیتر سمجھداری سے برطاف کرے۔ نبے پرتیشت پورا ہو گیا، چار پرتیشت اگنی ہے۔ آپ اگنی کو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک سماج میں رہتے ہیں۔ ہم؟ آپ کو کسی کو تھوڑا بہت جلانے کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ اور آپ شادی شدہ ہیں، تو آپ کو کبھی کبھی آگ سے جونجنے کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ ایک اور چھے پرتیشت آکاش یا انترکش ہے؟ آج ایک بار پھر اس پر زبردست ریسرچ ہو رہی ہے کہ آکاش کیا ہے؟ وہ آکاشی بودھمتہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہاں صرف اس لیے بیٹھ پا رہے ہیں، کیونکہ آکاشی اُرجہ، انترکش نے آپ کو تھام رکھا ہے۔ تو سرشتی میں آکاش کو سروچ بودھمتہ کی طرح پہچانا گیا ہے۔ یہ ایسی چیزیں کر رہا ہے جن کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے۔ یہ پوری سرشتی کا یوں ہی سرجن کر رہا ہے۔ تو اپنے اندر اور اپنے باہر اس کے ساتھ پیش آنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان پانچ تطوہ کو جان کر ہم نے ایک پرنالی بنائی جس کے ذریعے آپ اپنے اندر پانچ تطوہ کا نیانترن اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ اگر یہ پانچ تطوہ آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پوری جیون پرکریہ آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر آپ ان پانچ تطوہ کو اپنے نیانترن میں لے لیتے ہیں جینے کی اور مرتیوں کی پرکریہ سو پرتیشت آپ کے نیانترن میں ہوگی۔ اس طرح کی ایک سرل پرکریہ کسی کے جیون کی بنیادی چیزوں کو بدل سکتی ہے۔ آپ خود کو اس کی پرتی پوری طرح سمرپت کر دیتے ہیں۔ بھوٹ شدی ایک ایسی پرکریہ ہے جسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت آسان ہے پھر بھی یہ واقعی شکتی شالی ہے۔ بھوٹ شدی کرنے کے بعد میرا دن جیسا ہوتا ہے اور دن کا وہ سمیں میرے لیے جیسا ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہے۔ اس کے بعد پوری طرح ارجوان محسوس کرتے ہیں۔ میں اس طرح کی کسی گہن چیز کو ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ایک چیز میں سپسٹ روپ سے بتا سکتا ہوں کہ یہ پرکریہ کرتے سمیں ایک بہت ہی شکتی شالی شدی کرن ہوتا ہے۔ مجھے ارجا تیزی سے اندر آتی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار بھوٹ شدی کی تھی تو بہت ہی سکشم طریقے سے باتاورن پوری طرح بدل گیا تھا۔ یہ شدی کرن پرکریہ ایک تال میل اور سنتولن کی اوستح پرابت کرنے میں مدد کرتی ہے اور شریر کو اچھ ستر کی سادنہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ شریر من اور ارجا کی شمتاؤں کو بڑھاتی ہے اور مانف پرنالی پر پوری مہارت پرابت کرنے کا آدھار بناتی ہے۔